ابباسی خلیفہ واسق بللہ کے دور میں وبا پھیلی وبا ایسی پھیلی کہ سینکڑو آدمی روزانہ مرنے لگے اس دور کے حکمانے سرچوڑ کر تحقیق کی اور دیسی جڑی بیوٹیوں سے ایک دوا تیار کی اس دوا کا سب سے بنیادی جس پودینہ تھا پودینہ ایک ایسی سادہ غزہ ہے جو کہ آسانی سے سالہ سال مہیا ہوتی ہے روز مرہ کے کھانوں میں خاص اور پر چٹنیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے دہی میں ملاگر اس کا لذیذ رائطہ بنایا جاتا ہے پودینہ کے استعمال سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے پودینہ میدے کے امراض دل کے وال بند ہو جائیں ایسی ڈی ٹی پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے کولیسٹرول اور یورک ایسیڈ کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے وبائی امراض میں خاص اور پر اسے ریگولر بیسس پر استعمال کیا جاتا ہے پودینہ کا قہوہ بنا کر پیئیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لے لیں اور آٹھ سے دس پتے پودینے کے اس میں اُبال لیں مٹھاس کے لیے اگر آپ چاہیں تو گوڑ یا شہد شامل کر دیں اور جب قہوہ تیار ہو جائے تو اس میں ایک ادر لیمن کا جوس شامل کر دیں یہ قہوہ آپ کے ایمیون سسٹم کی طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے جو افراد بھوک کی کمی کا شکار ہیں وہ پودینے کا استعمال کریں تو خوب بھوک لگتی ہے میدے کی جلن اور غزائی نالک کی جلن میں بہت مفید ہے پودینے کا قہوہ بلغمی خانسی نزلہ زکام میں آرام دیتا ہے جو لوگ گردے اور مسانے کی پھتری سے پریشان ہیں ان کے لیے پودینہ ایک بہترین دوا ہے اسے ریگلر بیسس سے استعمال کریں پتری خود بخود نکل جائے گی پودینے میں کلوروفل اور جراسیم کچھ مادے ہوتے ہیں پائوریا، مسوروں کی خرابی، دانتوں کی تکالیف میں اگر اس کے پتے چبائے جائیں تو بہت افاقہ ہوتا ہے پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں یرقان جیسے موزی مرس میں بھی فائدہ دیتا ہے پودینے میں چونکہ وٹامین ای موجود ہوتا ہے اس لیے یہ خون کی شریانوں کو فال رکھتا ہے جن افراد کو ہچکیاں بہت آتی ہیں ان کے لیے پودینے کے استعمال بہت فائدہ مند ہے ظاکتے ہیں